کچھ اور انٹرسن چیزوں پر کرتے ہیں فوکس مال آپریٹ کرنے والی کمپنیوں کے لیے آگے اچھی گروت کا انمان بتایا جا رہا ہے کیا وجہ ہے جن کمپنیوں نے مال کر جیسے فینکس مال ہوئی ہے ایسی بہت ساری کمپنیوں نے لسٹڈ ہیں جن کے پاس اپنے شاپنگ مال سے لاتے ہیں شاپنگ مال سے لاتے ہیں تو کچھ تو یہ اپنے شاپنگ مال سے جو جگہ ہے وہ بیچ دیتے ہیں اور کچھ کو دیتے ہیں کرائے پر تو اب ان کے لیے بڑی انٹرسن چیزیں ہو رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے بن رہی ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ بھی ڈیٹیل ساری ارمان لے کر آئے ہیں ہمارے پاس تو جب ایک بار پوچھ لیتے ہیں ارمان سے کیا ہے ڈیٹیل ساری ارمان بتایا ہے ابھی ہم نے بتایا ہے کہ ایسا ایپ انفرزیس سے آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں آپ گلوبل برینڈز وہ بھی ہمارے دیش میں آتی بھی جاری ہے اگر آپ دیکھیں اس سال لگ بھگ جو ہیں چوئیز گلوبل برینڈز جو ہیں وہ بھارت میں آنے کا انومان ہے اب اب اس کا ایمپورٹنس کتنا زیادہ ہے اگر آپ اس حساب سے سے کمپیر کریں کہ اگر آپ پری پینڈیمک کی بات کریں تو لگ بھگ بارہ سے صرف تیرہ ایسی برینڈز ہوتی تھی جو آتی تھی تو اب لگ بھگ ڈبل جو ہے وہ یہاں پر جو برینڈز ہیں وہ آنے والی ہیں جس میں آپ اپیرل دیکھ لیجیے یا ایسی سیریز دیکھ لیجیے فاس فوڈ چین دیکھ لیجیے ایسے کئی جو برینڈز ہیں وہ بھارت میں آنے کا بیچار کر رہی ہیں جس میں اگر آپ کچھ نام دیکھیں تو فوٹ لوکر، ارمانی کیفے، کافی کلب ایسی کئی ساری برینڈز ہیں جو اب بھارت میں اس سال جو ہے آپ کو آتی بھی دیکھے گی اگر آپ ریسنٹ کی بات کریں ریسنٹ میں اگر آپ دیکھیں ٹیم ہورٹنز یا پاپیز جیسی فوڈ چین جو برینڈز ہیں وہ آتی بھی دیکھیں یا پھر ویلینٹینو دیکھ لیجیے یا پھر جیسے کئی ساری کلوتھنگ برینڈز ہیں جہاں پر آتی بھی دیکھیں اور ایک ریپورٹ اگر آپ دیکھیں تو ریپورٹ اینالیسٹ کے ریپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس کے چلتے اگر آپ دیکھیں جو مول کے رینڈز ہیں وہاں پر بھی آپ کو بڑھوٹری دیکھیں گے اگر اس بار اس سال بھی آپ کو بڑھوٹری دیکھیں گے اور آنے والے سمیں میں یہ والا جو فیننشل یہاں پر بھی لگ بک پاس سے سات پرسنڈ کے آس پاس کی بڑھوٹری کا نمانے اور اسی کے چلتے اگر آپ دیکھیں فینکس ملز ڈی ایل ایف اوبروی ریالٹی ان سارے سٹوکس آپ کو فوکس رکھنا ہے ڈی ایل ایف اوبروی ریالٹی فینکس ملز ان کے ملز کا بزنس ہے بلکل تو ان پر رکھیں فوکس اور ملز کے آپ کہہ رہے ہیں رینٹل سب اور بڑھتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے اور جیسے 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 گلوبل برینڈز آتے ہیں تو دیفنیٹل ان کے پاس پریمیم بھی جاتا ہوتا ہے دینے کے لیے اس سے اور فائدہ ہوتا ہے بلکل اور آج کے کمزور وازار میں مجبوط دکھ رہا ہے ڈی ایل ایف کا سٹوک پہلے تو میں پہلے ریال ایسٹیٹ کی بات کروں گا ریال ایسٹیٹ ایسے سیکٹر بھی کافی اچھا کرے گا ڈی ایل ایف پٹیکولر کی بات کروں تو آج تینک سٹوک نے ٹیکنکل چارٹس پر بہت پہلے بریک آؤٹ دے دیا تھا 385-400 جو ریزیسٹنٹ زون تھا سٹوک کا وہ آرڈی سرپاس ہو چکا ہے اور کارنٹلی سٹوک 484 کے آس پاس چل رہا ہے سٹوک ایک تھوڑے بہت اور بہت ٹریٹری میں ہے آپ کو ڈیپ ملتا ہے تو یوٹیلائز کریں بائی کرنے کے لیے آئیڈل لیویل جو رہیں گے بائی کرنے کے لیے وہ ہوں گے 470 سے لے کے 460 کے رینج میں تو اگر وہاں پہ ملتا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ آئیڈ آن کر سکتے ہو میرے ٹارگٹس لانگ ٹم کے لیے ہے اٹلیسٹ 550-600 کے اپ سائیڈ پہ اور شورٹ کم بیسیس پہ آپ دیکھو گے تو اٹلیس 510 سے لے کے 520 کے ٹارگٹس بھی آ سکتے ہیں سو ڈیفنیٹلی یہ مست آئیڈ ہے جسے آپ سے پورا سٹرکچر چینج ہوا ہے یہ بہت اچھی اپوچنیٹی ہے لانگ پوزشنز آئٹ کرنے کی تو یہ ہے آپ کے لیے ڈی ایل ایف پر رائے خریداری کرنے کی آپ کے لیے آتی ہے